اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں عباد رکھیں اپنے گھروں میں جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کریں کیونکہ اولاد کے بغیر جو انا Life is incomplete تو اللہ تعالیٰ سب کو اولاد عطا کریں نیک اور صالحہ اولاد عطا کریں اور جو بھی بیٹیاں بہنیں گھروں میں بیٹھے ہوئی ہیں رشتوں کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے نیک اور اچھے دشتے جو ہے ان کے کروائیں آمین سو جناب کیسے ہیں آپ سب اید گزر گئی ہے آئی تھی انتظار تھا اتنا عید کا اب اید ختم ہو گئی ہے اب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف وہی پہلے والی روٹین وہی سب کام شام گھر کے اور وہی روٹین ہے سب تو میں ابھی جناب اید کی بات آج میں بنا رہی ہوں مٹن کورما بنا رہی ہوں میں آج دوپہر کا ٹائم ہے تو ساتھ میں میں ایم سو سوری ایکچلی نا میں نے یہ ویڈیو کافی دیس پیلی سے بنائی تھی ایکچلی میں نے مٹن کورما بھی بنایا تھا یہ میں مٹن پلاو بنا رہی ہوں جی ہاں یہ میں مٹن پلاو بنا رہی ہوں یہاں پہ مجھے آپ بتائیں کہ قربانی کس کس نے کی اور کیا کیا جانور جو تھا وہ قربان کیا ہم لوگوں نے الحمدللہ جو ہے وہ دو قربانیاں کی تھی ایک جو تھا ہم نے بکرا لیا تھا اور ایک جو تھی وہ ہم نے بڑی قربانی کی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں ان کو ایکچلی نا بہت اچھا لگتا ہے جب گھر میں جانور قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب حمد دی ہوئی ہے اتنی تو ہمیں جو ہے نا جب گوشت وغیرہ آپ تقسیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو لوگ جو ہے بلکل جو افورڈ نہیں کر سکتے آج کل مٹن اور بیف جو ہے بیف تو چلو بندہ کھا لیتا ہے لیکن مٹن جو ہے نا وہ بلکل بہت بہت سے دور ہے اتنا اتنی مہنگائی کے دور میں لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کھا سکتے تو ہمیں ان کو ضرور جو ہے دینا چاہیے ضرور ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ہم نے بھی جو ہے پہلے دن جو تھی ہم نے بکرا قربان کیا تھا اور دوسرے دن جو تھی وہ ہم نے بڑی قربانی کیا تھے تو میری ماما نے بھی سارا کا سارا ہی گوشت جو تھا وہ تقسیم کر دیا تھا ایکچلی ہم لوگ جو ہیں وہ کسی کے گھر اتنا آنا جانا نہیں ہے کس ایریا میں بھی ہمیں نہیں اتنا پتا کہ کون جو ہے وہ زیادہ جو انویڈی پرسن ہوتا ہے ہمیں نہیں اس نہ مطلب نولیج ہے تو لیکن جن جن کا پتا تھا تھوڑا بہت وہ ہم نے ان سب کے گھروں میں جو ہے وہ بچھوایا تو اتنا اتنا ضرور بچھوائے آپ بھی اتنا اتنا ضرور گوشت جو ہے وہ تقسیم کریں کہ جو وہ کھا سکیں ان کو پکا سکیں میں نے دیکھا تھا جب ہمیں کافی لوگوں کے گھروں سے گوشت آیا تو اتنا چھوٹا چھوٹا کنتی کی چار چار بوٹیاں اور دو دو چربی اتنی بڑی بڑی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اچھا جیسا خود کھاتے ہیں اچھا ویسا ہی ہمیں دوسرے کے لیے بھی جو ہے اچھا ہی رکھنا چاہیے ہمارا جو گوشت تھا ہمیں چربی ساری جو تھی وہ نکال دی تھی اور صرف گوشت تھا تو بہت اچھا جو تھا ہم نے اچھا سے تقسیم کیا تھا ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ بھی جو مٹا نہیں ہمارا کوئی چربی نہیں ہے صاف سترا کر کے چربی ساری سائٹ پہ کر کے چربی ساری ہم نے پھینک لی تھی تو ہم نے بہت اچھا طریقے سے جو ہے وہ گوشت جو ہے ہم نے تقسیم کیا تھا الحمدللہ تو کیسے گزری آپ سب کی میری تو عید الحمدللہ بہت اچھی گزری اور میں نے جو ہے فرس ٹائم سارا جو عید کا گوشت تھا وہ بھی میں نے سنبھالا دویا اور تقسیم کرنے میں ہیلپ کی ماما کی لائف میں فرس ٹائم ایکشلی ہمیں جو ہے وہ تین سال ہو گئے ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں ورنہ پہلے ہم لوگ نہیں کرتے تھے کیونکہ اتنے سورسز نہیں تھے ہمارے پاپا کی دیت کے بعد بہت ہی بہت زیادہ ہم نے ٹاف کنڈیشن سے ہم لوگ گزرے ہیں ٹاف ٹائم سے گزرے ہیں ہم لوگ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ تعالی نے جو ہے وہ حالات بدل دیئے ہیں ابھی میرے بھائی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ایک جو بھائی ہے میرا وہ جا رہا ہے جو پہ لیکن اس کی اتنی اچھی سیلری نہیں ہے ابھی لیکن جو ہے میرے ہسپنڈ میرا نکاح ہوئے تین سال پہلے تو میرے ہسپنڈ نے مجھے یہ بولا تھا کہ وہ جو ہے ہمارے گھر کا سارا جو سکت ہے وہ اپنے ذمہیں لیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالی ان کو اور زیادہ دیں اللہ تعالی ان کو اپنا کاروبار عطا کریں پلیس آپ سب لوگ دعا کیجئے گا کیونکہ وہ جو ہے نا ابھی اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا بس آپ لوگ ان کے دعائیں چاہیے تو یہ تھا سارا ایکچلی پتہ ہے ہر ایک لائف میں نا بہت مطلب کہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ ایسا ٹائم آتا ہے اور میں نے یہ جو ہے انیلائز کیا ہے کہ جس انسان پر زیادہ ٹائم آتا ہے اور بعد میں اس کے حالات اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ہی انسان جو ہوتا ہے اس کا زیادہ حساس ہوتا ہے جو اس ٹائم سے گزر رہا ہوتا ہے میرے ہسپنڈ ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو اتنا زیادہ دیا ہے وہ بروڈ ہوتے ہیں لیکن انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹائم گزار رہا ہے بہت زیادہ ٹائم تو اس لئے وہ اس چیز کو فیل کرتے تھے کہ میں نے یہ ٹائم گزار رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اس ٹائم یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے کس کا کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے تو انہوں نے بہت اس چیز کا احساس تھا تو اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں وہ بہت خیال کرتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں جس جس کی ضرورت ہوتی ہے بس میں یہ دعا کروں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کے بھی باپ کا سایہ اس کے سر سے نہ ہٹائے کیونکہ اکثر ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ آنگ سوری وہ میرا گلہ جو ہے وہ تھوڑا اٹھک کیا تھا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں باپ بھی ہوتا ہے تو لیکن گھر کے حالات اس قدر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ چلتا ہے ہم اس میں بھی خوش ہوتے ہیں عزت ہوتے ہیں ہماری جو ہے تو یہ جناب میں بنا رہے ہیں وہ شام کے لئے سبسی وہ میں نے مٹن پلاو جو تھا میرا تیار ہو گیا تھا لیکن ہم سوری میں اس کا جو تھا وہ لاسٹ جو جب وہ ریڈی تھا میں وہ شوٹ نہیں کر پائی تو یہ میں شام کو آج بناوں گی قدر گوشت تو میں کافی عرصے بعد جو ہے وہ سبسی کاٹ رہی ہوں مجھے جو لائک مطلب ماما جو ہے نا وہ ہمیں یہ بات کریں کہ آپ سے کہ باپ کا سایا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لائک مطلب غریب لوگ بھی ہوتے ہیں ماں باپ بھی ہوتے ہیں باپ کام بھی کر رہا ہوتا ہے مجھے دوری کر رہا ہوتا ہے لیکن گزارا نہیں ہو پا رہا ہوتا لیکن وہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ جب ہمارے سر پہ باپ کا سایا ہوتا ہے جو ہماری عزت ہوتی ہے معاشرے میں جو ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے جو لوگوں کو ایک ڈھار ہوتا ہے کاف ہوتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے اس کا باپ ہے وہ کچھ کہنے ہی پاتے ہیں تو وہ چیز جانا بہت زیادہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہے حالات جیسے بھی ہوں لیکن عزت جو ہوتی ہے نا باپ کے ہوتے ہوئے اور شوہر کے ہوتے ہوئے وہ عزت ہوتی ہے وہ بات میں نہیں ملتی کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کے جب بابا کی دیت ہوئی تھی تو اس کے بعد سے لوگ باتیں کرتے ہیں کس طرح میری ماما کو لوگوں نے کس طرح باتیں کی تو میں خود یہ چیز جانا جھیل چکی ہوں کہ اس معاشرے میں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہے ہی ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کو دے نہیں سکتے نا تو ہمیں کسی کو بات بھی نہیں کرنے چاہیے اب ہم لوگ خود کہاں سے لارہے ہیں کیسے لارہے ہیں لوگوں کو اس چیز کی بڑی ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے کھا رہے ہیں ان کے پاس ان کا تو باب ہی نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے کیسے کر رہے ہیں تو یہ سب باتیں لوگ جو ہے نا بہت زیادہ نیگٹیو سوچتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب بابا نہیں تھے تو جہاں میرے بابا نے جوب کی تھی وہاں جو انکل تھے انہوں نے ہمیں کافی سال جو ہے ہمیں منتھلی وہ گروسری لے کے دیتے تھے اور کچھ خرچہ بھی دیتے تھے اس کے علاوہ میرے مامو تھے بعد میں ہمیں باہر اب دور تھے کوئٹ میں تھے تو وہ ہمیں خرچہ وغیرہ دے رہے تھے تو بس ایسا چلتا گیا سسٹرم اس کے بعد کچھ ایسے کنڈیشنز ہوئیں کہ ہم لوگ مامو کا بھی کام ختم ہو گیا وہ واپس آگئے پاکستان تو انکل کی بھی جو تھا کام ختم ہو گیا ان کے بھائی کو ان کے بھائی نے بزنس سنبھال لیا تو وہ کچھ ٹائم ایسا آگیا تھا پھر مجھے جوب کرنی پڑی میں نے جوب بھی کی تو لیکن میں یہ کہوں گی سیریسلی کے باہر کا جو ماحول ہے ایک لڑکی کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے ہمیں خود کو خود سنبھالنا کرتا ہے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ صدارنے والے کام ہوتے ہیں اور بگارنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ لڑکی کے لیے باہر وہ جیسے چیر پھاڑ کے کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے باہر کہ یہ لڑکی باہر اور اس کو مطلب کے بعد اس کی مجبوری ہے یہ باہر آتی ہے یہ روز آتی ہے تو اس کو کسی طرح جو ہے نا وہ کچھ کر دیں تو جو لڑکیاں جوب پہتی ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں میں میں نے جو جوب کی ہے لیکن الحمدللہ وہ اچھے جگہ پہ جوب مجھے مل گئی لیکن اس کے بعد میں نے جو دو تین جگہ پہ پہ پلائے کے نا وہاں پہ وہ بلکل اچھی نہیں تھی تو اس لئے میں نے چھوڑ دی جوب کیونکہ مجھے چھوڑ کرنا چاہنا وہ پسند نہیں تھا بلکہ دھی نہیں میں پلائک کرتا تھا اس چلز کو تو خیر باتیں بہت ہوگی یہ دیکھیں باہر اتنے زیادہ قوے بول رہے تھے آپ کو آواز آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں یہاں ہوں موسیقی موسیقی